السلام علیکم ویوورز آج میں آپ لوگ کے لئے لائی ہوں بہت ہی ایزی اور بہت ہی ہیلتی ریسپی روٹین بائٹس اللہ تعالی خیر و برکت دے آپ کے روزی رزق میں اور صحت و زندگی میں آمین چلے جی شروع کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے تھوڑی سی ہونکلی لے لی ہے تھوڑی سی اکھروٹ لے لی ہے تھوڑی سی بادام چاروں مغز تھوڑی سی کشمش اور تل یہ تمام چیزیں آپ اپنے مطابق کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ ہم نے اتنے ہی ڈالی ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے ایک کلو خجور لی ہے اور اس کا گھٹلیاں نکال کے آپ نے پانی ڈال کے اچھی طرح سے پیسٹ بنا لینا ہے اور ایک کڑھائی لے کے اس میں تھوڑا سا دیسی کی ڈال دیں گے اس کے اندرے جو خجوروں کا پیسٹ ہے وہ شامل کر دیں گے اور بہت زیادہ آپ نے پتلا نہیں پیسنا یا بالکل بھی گاڑا بھی نہیں چھوڑنا اس طرح سے فارموس کی اس کو ہم تھوڑا سا پانی خوشک کر رہے ہیں اس کا تاکہ یہ ایزلی جو تیار ہو جائے اس کو میڈیم فلیم رکھنا ہے اور چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ جلے نہیں اور آپ دیسی گھی اگر آپ کے پاس موجود نہ ہو تو آپ دوسرے گھی میں بیس کو بنا سکتے ہیں موسیقی کافی حد تک یہ فرائی ہو چکا ہے اس کی پانی کا بلکل ریڈیوس ہو گیا ہے اور اس طرح سے آپ اس کو الگ برطن میں نکال کے ٹھنڈا ہونے رکھ دیں اب کڑھائی میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب گھی شامل کریں گے اور اس کے اندر اکھروٹ جو ہم نے کوٹے ہیں اس کو بھی شامل کر لیں گے اور اس کو ہلکہ ہلکہ سا آپ نے روست کرنا ہے جلانا نہیں ہے بلکل بھی اب اس کے اندر کٹے ہوئے بادام شامل کر دیں گے اس کو بھی اچھی طرح سے چمت چلا کے کلکل کیسا بھون لیں گے گولڈن گولڈن اب اس کے اندر پوٹی ہوئی مومپلی بھی شامل کر دی ہے اس کو بھی چمت چلا کے بھون لیں گے اچھی طرح سے اس کو بھی مکس کر لیں گے فلیم ہماری میڈیم پہ ہی ہے چاروں مغز بھی اس کے اندر شامل کر دی ہیں اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اس کو سائٹ پہ اتار کے رکھ دیں گے تاکہ یہ بھی کمپلیٹلی تھنڈا ہو جائے اب ساری خجورے جو تھنڈی ہو چکی ہیں اور دوسرے یہ نٹس بھی کمپلیٹلی تھنڈے ہو گئے ہیں ان کو سارے ایک طرف ایک برتب میں کر لیں گے اور پھر اس کو پکڑ کے آپ نے اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے میں نے اچھی طرح سے ہاتھ دھولی ہے اس کو پریس کر کر کے آپ نے اس کے اوپر سارے اس کے اندر اس کو مکس کر دینا ہے یعنی ساری جو بھی نٹس ہیں اس کے اندر ایڈجسٹ ہو جائیں بلکل بھی یہ باہر نہ آئے بلکل کمپلیٹلی اس طرح سے شیپ بن جائے گی اس کی آپ نے سمجھ لے ایک طرح سے اس کو ہلکے ہاتھوں سے گوننا ہے اور اگر تھوڑا سا آپ کے جیسے مکسٹر ہارڈ ہو تو آپ اس کو تھوڑا زور سے بھی گون سکتے ہیں اب اس کو گول گول کر کے رول ٹائپ بنا دینا ہے اس کو پریس بھی کرتے رہنا ہے کریکس نہ ہو اس میں اس کو ہاف کر دیں گے فور پارٹس میں ہم نے اس کو کر دیا ہے اور اس کے رول بنا کے آپ نے رول کے ساتھ اس کے لمبے لمبے پیس کر دینے ہیں موسیقی 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 اب جیسے ہی اس کے رول تیار ہوں گے اس کو اچھی طرح سے تلوں پر یوں پھیر دینا ہے کہ سارے حصوں میں تل اچھی طرح سے لگ جائیں اس پر کمپلیٹلی کور ہو جائے بلکل اور اس طرح کی اس کی شیپ آ جائے گی اسی طرح آپ نے سارے اس کو تیار کر دینا ہے اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے سلائسیز کاٹنے ہیں اسی کے ساتھ لیجئے ڈش ہو گئی ہے ہماری تیار بلکل بنائیے گا ضرور کھائیے گا ضرور خود بھی کھائیں اپنی فیملی کو پھیلائیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹینکس ور ووچنگ دو ویڈیو ملتے ہیں آپ سب سے انشاءاللہ نیک ویڈیو میں جب تک کے لئے آپ سب کو اللہ حافظ